اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب آپ لوگ ٹھیک ہیں خوش ہیں اور خیر کریت سے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ موسم کس طرح کا موسم ہے ذرا بھی ہوا نہیں ہے اتنا حبس ہے اتنا حبس ہے اتنا حبس ہے ویدر فورکاسٹنگ والے روز یہ شو کرتے ہیں کہ ہیدر آباد میں ہوگی بارش ہوتا واتا کچھ نہیں ہے الٹا ہوا بند ہو جاتی ہے اور اس قدر گھٹر ہوتی ہے کہ ہمیں سانس نہیں آتی بس اسی کے ساتھ لوگ کو دیکھئے گا انترکار چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں سین کچھ ایسا ہے کہ آج میں چھے بجے سے جاگ رہی ہوں میں کیوں جاگ رہی ہوں مجھے نہیں پتا میری آنکھ کھل گئی حالانکہ میں کوئی رات کو اتنا جلدی بھی نہیں سوئی تھی اور آوائیڈ یہ مرگے کی آوازیں لیکن میں جو ہے وہ رات میں اتنا جلدی بھی نہیں سوئی تھی پھر بھی پتہ نہیں کیوں چھے بجے میری آنکھ کھل گئی ہے اور اس کے بعد سے مجھے نیند بالکل نہیں آرہی تھی میں کبھی ادھر ہوں کبھی ادھر ہوں بس ایشی ہو رہا تھا اور اب فائنلی میں اٹھ گئی اور جب آپ جلدی بہت زیادہ اٹھ جاتے ہیں تو پھر زوروں کی لگتی ہے بھوک اور مجھے بہت شدید بھوک لگی ہے تو سب سے پہلے کرتے ہیں ناشتہ اوکے جی تو حلوہ پوری کھانے کا بہت دل کر رہا تھا اور سوکاتے شیری سے آرڈر کیا یہاں کی حلوہ پوری بہت زیادہ مزیگی ہے اور ہیدھر آباد کی فیمس حلوہ پوری میں سے شمار ہوتی ہے مطلب اسی میں شمار ہوتی ہے سو یہاں ناشتے میں ہم انجوئی کر رہے ہیں حلوہ پوری حلوہ تو خیر نہیں ہے چنے اور حلوہ بھی ہے بہت آئی ام انجوئنگ چنے حلوہ پوری کرمہ گرم ناشتہ تو میں نے کر لیا ہے اب میں اوپر آگئی ہوں اور اب مجھے نہیں داری ہے کیونکہ پہلے بہت زیادہ بوکھ لگی تھی اور لیکن اب میں نے جب کھا لیا ہے نا تو اب آئی ایم فیلنگ سلیپی لیکن آبسلی ابھی میں سو نہیں سکتی ابھی تو ظاہر ہے کام ہے اور کام کرنے ہیں یہ تو سونے کا ٹائم ہے بھی نہیں اب تو باقاہ جو صبح ہو چکی ہے بہت سوچھ رہی ہوں آئیٰ انگیوں میں لگ سر کہدے مصبح Korea اور اب ہی بہت سرخل کرنے مجھے آئیٰ اور آئیٓ بھی بہت سرخل کرنے میں مصبح کھانے میں تو میں سوچ رہی ہوں ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ میری آدھی چیزیں اہدر آباد میں رہ جاتی ہیں اور پھر جب میں نیکس ٹائم آتی ہوں تو مجھے یقین کریں وہ بھولی پڑی ہوتی ہے دیکھوہ ظاہر ہے میں چوچے مہینے کے بعد کبھی سات کبھی آٹھ مہینے کے بعد آتی ہوں تو مجھے لٹرلی بھول جاتا ہے کہ میں پیچھے کیا چھوکے گئی تھی اب یہ والا جو ڈریس ہے یہ لون کا ہے اور یہ میں نے لازٹ ٹائم ہی شاید یہاں پر ہی آڈر کیا تھا اور میں شاید اس کو لے کے جانا بھول گئی یا اللہ جانے کیا حالانکہ میں اس کو لے جاتی تو اب تک یہ سٹیچ ہو جاتا ہے کیونکہ میں کپڑے وہیں سے سٹیچ کرواتی ہوں میں یہاں زیادہ رہتی نہیں ہوں اس لیے تو میں یہاں پہ زیادہ کپڑے سٹیچ کرواتی نہیں ہوں اب کیا ہے کہ یہ لون کا ہے اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کو سٹیچ ہو جانا چاہیے تو اس کو شیلنگ کر لیا جائے مجھے سٹچنگ بلکل نہیں آتی لیکن اس کے ساتھ تجربہ کیا جائے میری جٹھانی کو سٹچنگ آتی ہے اب میں سوچ رہی ہوں تو اس کا میں سر کھاؤں اور میں اس سے کٹنگ کروا ہوں اور اس کی گائیڈ لائنگ سے لے کے اور میں اس کو سی ہوں آل دو مجھے پتہ ہے کہ یہ سب میں بگاڑنے والی ہوں بٹ پتہ نہیں کیوں میرا ایسا کرنے کو دل کر رہا ہے اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو ظلم دکھانا چاہتی ہوں کہ لائنگ والے کس قدر ظالم ہیں کہ میں کیوں چیختی رہتی ہوں لائنگ والوں کے لیے بکوز لائنگ صبح کو پونے چھ سے پونے آٹھ جاتی ہے وہ تو اپنے ٹائم پر گئی ہی تھی اس کے بعد پونے دس پر جاتی ہے اور پونے بارہ آ جاتی ہے لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پونہ ایک ہونے والا ہے لیکن لائنگ کا نام و نشان نہیں ہے like this is lame behavior یہ تو یہاں پر لائنگ کی حالت ہے اور باہر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر گھٹن اور گرمی ہے کہ ہمیں سانس نہیں آرہا اور مطلب لائنگ والوں نے یہ حشر کیا ہوتا ہے لیکن everyday اسی طریقے سے ہوتا ہے یہ دیکھئے زبردست قسم کے بھی تو یہاں پر ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ بہت زیادہ ٹیمٹنگ لگ رہے ہیں شکر الحمدللہ لائنگ آگئی ہے یہاں پر میں کچھ یمی سا سالڈ ریڈی کرنے لگی ہوں چھٹ پٹ والا اور چھٹ پٹ والا تو نہیں خیر بہت تیاری اس پر میں نے کی ابھی مجھے کھیرے اور بانگو بھی کٹنے ہیں اور یہ ریڈی کر لیتے ہیں روٹیا بھی میں پکا چکی ہوں اس کے بعد ہم بات لیں گے اور پھر پڑھیں گے نماز یہ دیکھیں میرا تو یہ ہے آج کا لنچ ڈلیشیس سے بھی اور یہ سالڈ اور مجھے تو بس یہ مل جائے تو میں کہتی ہوں گے کسی روٹی کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے اور یہ ہی ہے میرا تو لنچ بھئی ایس کے میں صبح میں جلدی اٹھی تھی اور میری بڑی کوشش تھی کہ میں کسی طریقے سے دوپہر میں تھوڑی دل کے لیے سو جاؤں لیکن نہیں یہ دنیا آپ کو سونے نہیں دے گی یہ دنیا آپ کو سونے نہیں دیتی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ شام کے چھے بچ چکے ہیں وہی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے خیر سے اور پھر وہی بات کہ یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے اور میری دوپہر ایسے ہی گزر گئی باز یہاں پر تو بن رہی ہے شام کی چائے اور میرا گرین ٹی پینے کا بھی بلکل موڈ نہیں ہے کیونکہ مجھے بہت کرنی لگ رہی ہے ابھی اللہ کا شکر ہے تھوڑی بہت ہوا کھلی ہے اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے اور میں آپ کو ایک چیز دکھاتے ہوں اور وہ ہے یہ شیر مال یا فروٹ بن تو ہر جگہ سے ہی ملتا ہے لیکن یہ جو بلیکن براؤن بیکری ہے یہاں پر یہ پھول بن ملتا ہے اور اس کا بیسٹ پارٹ مجھے کیا لگتا ہے اس پر سیکشنز بنے ہوئے ہوتے ہیں ایک تو یہ فل آف ٹوٹی فروٹی ہوتا ہے اور اس کے سیکشنز بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک سیکشنز بنے ہوئے ہوتے ہیں ایک سیکشن نکال کے آپ اس کو کھاتے ہیں اور یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور ابھی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جب میں لہوڑ جاؤں گی تو میں کوئی سات سے آٹھ یہ لے کے جاؤں گی اس کو زیادہ دیر بندہ رکھ نہیں سکتا because obviously bread ہے anyhow خراب ہو جاتی ہے جو بھی گرمی بہت ہے but let's see but I like it میں ہزبین کو بھی بہت اچھا لگتا ہے مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں بہت مزید ہوتا ہے لیکن سب سے اچھی بات اس کی ڈیزائننگ ہے کہ اس کے سیکشنز اچھے لگتے ہیں یہ دیکھئے ہوا آہستہ آہستہ شروع ہو گئی ہے الحمدللہ بہت اچھا بھی تھوڑا سا تھنڈا تھنڈا محسوس ہو رہا ہے اللہ کا بہت شکر ہے بس ہوا نہ بند ہوا کرے اتنا حبس ہوتا ہے یقین کریں سانس نہیں آتی لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ ہوا سٹارٹ ہوئی ہے اور تھنڈی ہوا سٹارٹ ہوئی ہے اور اس تھنڈی ہوا کے ساتھ میں انجوائی کری ہوں اپنا فریش منٹ لیمنید اکے جی تو یہاں پر بن رہا ہے ڈینر اور میں بنا رہی ہوں گرما گرم پکوڑی in ڈینر with white rice ٹھیک ہے جی so hope you like my today's vlog اپنا خیال رکھئے میں ملوں گے انشاءاللہ next vlog میں اب تک آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے خوش رہیے اور خوش رہنے دیجئے take care جی اللہ حافظ